السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں ایک اور معلوماتی ویڈیو ہے یہ حمزہ کا صحیح استعمال کہاں کہاں پر ہم حمزہ کا استعمال کر سکتے ہیں کہاں پر حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے کہاں پر استعمال نہیں کیا جانا ہے یہی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو جلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حمزہ کے استعمال کے اصول کیا کیا اصول ہیں تو حمزہ کے استعمال کے سلسلے میں مہرین نے کچھ اصول طے کیے ہیں مثلا جن الفاظ میں حمزہ آئے گا ان کے لئے شرط ہے کہ ان میں حمزہ سے پہلے علف ہو جیسے آئیے جائیے لائیے فرمائیے کھائیے یہاں آپ نے دیکھا کہ حمزہ سے پہلے علف کا ہونا ضروری ہے تب ہی حمزہ کا استعمال ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ حمزہ سے پہلے واو ہو جیسے کھوئیے روئیے دھوئیے سوئیے آپ نے پہلے میں دیکھا تھا کہ علف ہو پھر یہاں دیکھ رہے ہیں کہ واو ہو یعنی علف اور واو اگر حمزہ سے پہلے ہو تب وہاں حمزہ کا استعمال ہو سکتا ہے ایک اور صورت حمزہ کے استعمال کی یہ ہے کہ حمزہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو جیسے گئے نئے گئے میں گاف پر زبر ہے اور نئے میں نون پر زبر ہے یہ تین شرطیں آپ نے دیکھی جانی اور تب آپ بہت کچھ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ حمزہ سے پہلے یا تو علف ہو یا واو ہو یا پھر حمزہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر ہو تب ہی حمزہ کا استعمال ہوگا نمبر چار میں دیکھیں لفظ لیے کا عملہ دراصل لیے ہے لام یہ اور یہ اس لیے اسے لیے یعنی حمزہ کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے لیے کیے دیے سیے جیے لیجیے کیجیے دیجیے وغیرہ یہ سب لکھنا غلط ہے ان کے تلفز میں حمزہ کا کوئی کام نہیں اور ان کا درست عملہ حمزہ کے بغیر یعنی لیے کیے دیے سیے جیے لیجیے کیجیے دیجیے وغیرہ ہے کیجیے کا عملہ کیا ہوگا کاف یہ جیم یہ یہ ہے تو اسے کیجیے یعنی حمزہ کے ساتھ لکھنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح تو اس کا تلفز بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا جا سکتا نمبر پانچ میں ہے چاہیے میں بھی حمزہ نہیں چاہیے اسی طرح جمع کے لیے چاہیے درست ہے یعنی دو یہ کے ساتھ اور حمزہ کے بغیر اور یہاں دیکھیں آزمائش نمائش فرمائش وغیرہ کے زمن میں فارسی کی سنت دی جاتی ہے کہ اس میں بغیر حمزہ کے لکھا جائے مگر ان الفاظ میں حمزہ لکھنے سے ہی اس کا وہ تلفز پیدا ہوتا ہے جو اردو میں رائج ہے یعنی حمزہ کے ساتھ اگر فرمائش لکھیں گے تو صحیح تلفز آئے گا کیونکہ حمزہ الف کا قائم مقام ہے اور حمزہ کے وجہ یہ لکھنے سے اس کا تلفز فرمائش یا فرمائش ہوگا اور یہ دونوں تلفز اردو کے لحاظ سے درست نہیں ہیں لہذا نمائش فرمائش فہمائش آزمائش گنجائش اور ستائش یہ سب لکھنا بالکل درست ہے تو آپ نے یہاں جانا کہ حمزہ کا استعمال کہاں پر ہوگا حمزہ کے پہلے الف ہو یا حمزہ کے پہلے واب ہو یا حمزہ کے پہلے جو حرف ہو اس پر زبر کا استعمال کیا گیا ہو تب ہی حمزہ کا استعمال ہوگا نہیں تو حمزہ کا استعمال نہیں کرنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ